دوستو گر آپ بھی روحیت شرما کو شاندار کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افریقہ کی دھرتی پر افریقہ کا بیڈ آگرگ کرنے کے بعد روحیت شرما نے افغانستان کی دھجیاں اڑانے کے لیے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا جہاں لمبے سمیں بعد خود روحیت تی ٹوئنٹی میں بطور کپتان واپسی کرنے والے ہیں تو انہوں نے اپنے گیارہ ایسے کھنکھار شہروں کا چائن کیا ہے جن کا نام سن کر یہ افغانستان کی ٹیم تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تو آخر کا روحیت کی ٹوئنٹی میں واپسی کے بعد کیسی نظر آرہی افغانستان کے خلاف بھارت کی پلینگ 11 کیسے ملائے موقع کون ہوا باہر سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت کھولی اور سوریہ میں کون سب سے بہترین کپتان اور بلے بازے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹیم انڈیا نے افریقہ کی دھرتی پر اتحاس لکھا ٹی ٹوئنٹی ونڈے کے بعد اب ٹیسٹ کرکیٹ میں بھی ٹیم انڈیا ایک ایک سے سیریز برابری کرنے میں کامیابی حاصل کر گئی یہ اپنے آپ میں اتحاس ایک لمحہ تھا اسی بیچ بھارتی فینس کے لیے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے دراصل بھارت اور افغانستان کے بیچ پہلی بار دوپکشیے سیریز ہونے جاری ہے یہ سیریز اگلے سال جنوری کے مہینے میں کھیلی جائے گی اب تک یہ دونوں ٹیمیں آئی سی سی ٹونمنٹ میں ہی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلی ہیں افغانستان کی پروش کرکیٹ ٹیم جنوری میں تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بھارت کا دورہ کرے گی افغانستان کرکیٹ بورڈ نے اس کی گھوشنا کی جو نئے سال کے شب موقع پر گیارہ جنوری سے شروع ہوگی اور سترہ جنوری تک چلے گی ان رومانچک تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ گیارہ جنوری کو محولی میں اس کے بعد دوسرا میچ چوتہ جنوری کو اندور میں اور تیسرا میچ سترہ جنوری کو بینگلور میں ہوگا پہلی بار اس دونوں دیشوں کے بیچ سیمیت اووروں کی سیریز ہو رہی ہے یعنی یہ سیریز افغانستان کے لیے اتحاسک ہونے والی ہے جہاں افغان کی کرکے ٹیم ایک نیا کرشمت دکھانے کے لیے بے قرار ہوگی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں دونوں ٹیمیں اب تک پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں میں آپ نے سامنے آئی ہیں جن میں سے سب ہی میں بھارت نے جیت حاصل کی ہے ایسے میں فینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب افغانستان کے خلاف اتنی ایمپورٹنٹ سیریز کے لیے کسے ٹیم کی کمان سوپی جائے گی تو بی سی سی آئی نے اب اس کا بھی اعلان کر دیا ہے دراصل بھارتی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا ٹکھنے کی چوٹ کے چلتے اس ٹی ٹوئنٹی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ہاردک پانڈیا کی انوپستیتی میں آسٹریلیا اور اس کے بعد دکشن افریکہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھارتی ٹیم کی اگوائی کرنے والے سوٹے کمار یادف کو افریکی ٹیم کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے دوران چوٹ لگی تھی جس کے چلتے وہ چھے سے ساتھ سبتہ کے لیے باہر ہو گئے یعنی سوریا بھی اس سیریز کے لیے اپلبد نہیں ہیں ایزم ایک بار پھر چین کرتاؤں نے روہیت شرما کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے کیونکہ روہیت کو دوزار چوبیس ورلڈ کپ کے لیے بھارت کا کپتان بننا ہے ایزم اب اس کی تیاری روہیت افغانستان کے خلاف ہی شروع کرنے والے ہیں جہاں روہیت شرمای افغانستان کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ٹیم انڈیا کا نیتریت وہ کرنے والے ہیں یہ روہیت کے چہانے والوں کے لیے سب سے بڑی خوش خبری ہے اس کا گھلاسہ بھی ہو چکا ہے تو وہیں روہیت کے ساتھ ساتھ کنگ کھولی بھی پلینگ الیون میں انٹری ہونے والی ہے یعنی کی ٹیم انڈیا کے دو سب سے بڑے دگج جو ایک بار پھر سے ٹی ٹوئنٹی کے فارمٹ میں بادشاہت قائم کرنے آنے والے ہیں اور جیزے روہیت کو کپتان بنایا گیا انہوں نے اب اپنی گیارہ کھلاڑیوں کی بہت خطرناک پلینگ الیون کا چین بھی کر لیا ہے جہاں بلے بازی کرم میں اوپننگ کی کمان روہیت شرما اپنے ساتھ لا جواب فارم میں چل رہا ہے یشہ سوی جیزوال کو سوپنے کا من بنا چکے ہیں نمبر تین کے بائیدان پر روہیت نے موقع دیا ہے سب سے پہلے بھروسمند کھلاڑی اور سب سے چہیتے دوست ویرات کھولی کو جہاں ٹیم انڈیا کا یہ ٹاپ تین تو ہے ہی اکیلے افغانستان کو پورے سیزن میں پراست کرنے کے لئے کافی ہے تو وہیں مدی کرم میں روہیت نے یوہا ٹیلنٹ پر بھروسہ جتاتے ہوئے تلک ورما اور رنکو سنگھ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے وہیں وگٹ کیپر کے ذمہ داری کپتان روہیت شرما نے اشان کشن کے مضبوط کندھو پر سوپ دیا ہے جن پر اب اپنی قابلیت ثابت کرنے کا بہت ادھک دباؤ بھی رہنے والا ہے آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داری روہیت شرما نے اپنے چہیتے رویندر جڑے جا کے کندھو پر سوپ ہی ہے جو گین بازی سے لے کر بھلے بازی میں بھی بھارتی ٹیم کی بیک بون سابت ہونے والے تو وہی نمبر آٹھ کے پائیدان پر سپن ڈپارٹمنٹ کی بھومیگا میں ہمیں نظر آنے والے کلدی بیادو جن پر روہیت کتنا ادھک بھروسہ چاہتا تھے ہیں یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب بات کریں تیز گین بازی دپارٹمنٹ کی تو عرشدیب سنگھ کو روہیت نے اس دپارٹمنٹ میں نیتریتو سوپائیں کیونکہ بھومرہ سیمی جیسے سینئر گین بازوں کو اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں موقع نہیں ملنے والا ہے ایزم عرشدیب سنگھ کے نیتریتو میں آویش خان اور مکیش کمار افغانی بھلے بازوں کی ناک میں دم کرتے ہمیں نظر آئیں گے یعنی کہ دوستوں یہ ٹی ٹوینٹی سیریز بھی رومانچک ہونے والی ہے جہاں روہیت نے تو اب اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر افغانستان کو کھلی چیتاونی بھی دے دی ہے جہاں یہ سیریز کے لیے روہیت کے لیے بھی بے حد مہت وپون رہنے والی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت شرما افغانستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں شدک لگانے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے یا نہیں افغانستان کے خلاف اعلان سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت ہاردیک اور سوریا میں کون ہے سب سے بہترین کپتان اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستوں افریکہ کو ٹیسٹ سیریز میں دھول چٹانے کے بعد بھارتی پینس کے لیے بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے دراصل بھارت اور افغانستان کے بیچ پہلی بار دوی پک چیز سیریز ہونی جاری ہے جو کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے جاری ہے اور اب تک یہ دونوں ٹیمیں آئی سی سی ٹونمنٹ میں ون ڈے اور ٹی ٹونٹی میچ کھیلی ہے افغانستان کی پورش کرکٹ ٹیم جنوری میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے بھارت کا دورہ کرے گی افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس کی خوشنا کی جو نئے سال کے شب موقع پر افریقہ کے خلاب دوسرے ٹیسٹ میچ ختم ہونے کے بعد گیارہ جنوری سے شروع ہوگی اور سترہ جنوری تک چلے گی ان رومانچک تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ گیارہ جنوری کو محالی میں اس کے بعد دوسرا میچ چودہ جنوری کو اندور میں اور تیسرا میچ سترہ جنوری کو بینگلور میں ہوگا افغانستان اور بھارت ایشیای کرکٹ پرشت اے سی سی اور آئی سی سی کے کئی ٹونمنٹ میں ایک دوسرا کے خلاب کل چکے ہیں لیکن پہلی بار ان دونوں دیشوں کے بیچ سی میت اوبرو کے سیریز ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ سیریز افغانستان کے لئے اتحاسی کھونے والی ہے جہاں افغان کی کرکٹ ٹیم ایک بار نیا خرشمہ دکھانے کے لئے بے قرار ہوگی آپ کے جانکاری کے لئے بتا دے دونوں ٹیمیں اب تک پانچ ٹی ٹونٹی میچوں میں آمنے سامنے آئی ہیں جن میں سیساوی میں بھارت نے جیت حاصل کیا اور افغانستان نے آل ہی میں آئی سی سی منز کرکٹ وشو کب دو ہزار تئیس کے لئے بھارت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے انگلینڈ پاکستان شریلنک اور بانگلہ دیش کے خلاب یادگار جیت درشکن ایک بعد انکتالی کا میں چھٹوہ استان حاصل کیا یعنی کہ انہوں نے وشو کرکٹ میں اپنی دھاگ جمانی شروع کر دی ہے انڈیا اور افغانستان کے رشتے تو بہت خاش ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں افغانستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ بھارت کے خلاف ہی کھیلا تھا یہ مقابلہ بھارت نے پاری اور دو سو باسٹا ٹرنسیپ نے نام کیا تھا ایسے میں ان دونوں دیشوں کے بیچ پہلی دوپکچی سیریز دو ہزار اٹھار میں شروع ہو چکی ہے لیکن انہوں نے ایک ہی میچ کھیلا گیا وہیں ونڈے اور ٹی ٹوانٹی میں ان دونوں دیشوں کے بیچ کوئی سیریز نہیں ہوئی حالانکہ افغانستان کی ٹیم بھارت میں دوسری ٹیموں کے خلاف دوپکچی سیریز کھل چکی ہے جہاں ان کا پردوشن اللہ جواب رہا تھا ایسے میں فرنس یہ جاننا چاہتے تھے کہ اب افغانستان کے خلاف اتنی امپورٹنٹ سیریز کے لیے کسے ٹیم کی کمانڈ سوپی جائے گی تو بی سی سی آئی نے ان کا بھی اعلان کر دیا درسل بھارتی ٹی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کٹ اکھنے کی چوٹ کے چلتے اس ٹی ٹوانٹی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اس کے لیے ہاردک پانڈیا کے ان اپستتی میں آسٹریلیا اور اس کے بعد دکشن افریقہ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز میں بھارتی ٹیم کے اگوائی کرنے والے سوری کمانڈ یادہ ہو اپریقی ٹیم کے خلاف سیریز کے تیسے ٹی ٹوانٹی انتر راشتی میچ کے دورہ انچوٹ لگی تھی جس کے چلتے وہ اچھے سے سات سفتہ کے لیے باہر ہو گئے تھے یعنی سوریہ بھی اس سیریز کے لیے اپلپد نہیں ہے ہوا ہی ایشن گیمز میں بھارت کی اگوائی کرنے والے ریتوراج گیاکوار کی انگلی میں چوٹ لگی ہے جس کے چلتے وہ دکشن افریقہ کے خلاف جس سیریز سے باہر ہو گئے ہیں گیاکوار افغانستان کی خلاف سیریز کے لیے بھی اپلپد نہیں ہوں گے ایسے میں بھارتی چین کرتا روز شرما سے ٹیم کے گوائی کرنے کا آگرہ کریں ایسا سمبہ ہو ہے کیونکہ چین کرتا چاہتے ہیں روز شرما ٹی ٹوانٹی ویشو کپ کے لیے بھی ٹیم کے گوائی کریں اگر روز شرما اس کے لیے راجی نہیں ہوتے تو چین کرتاؤں کو آگے دیکھنا پڑے گا اور ایسے میں شب منگل کی کپتان ہی دی جا سکتی ہے آئی پیل دوزار چوبیس کے لیے گھجرا ٹائٹنز نے بھی شب منگل کو ٹیم کا کپتان نیوکت کیا ہے یعنی کہ اس کھلاری کی قابلت کو پرکنے کا چین کرتاؤں کے پاس اچھا محقہ ہے وہیں انہیں کسی بھی سینئر کھلاری کا نہیں بلکہ یوہ کھلاریوں کا ساتھ ملے گا جہاں بلے باجی کرم میں شیو منگل سے لے کر یستی سجو ایسوار تلک ورما، رینکو سنگ، جیتیش شرما اور شیو امدوے جیسے خوفنا کھلاری اپنے بلے سے تحل کا مچاتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں وکٹ کیپر کے ذمہ داری شان کشن سنجو سیمسن کے کندھوں پر سوپی جائے گی جن کے بیچ پلینگ الیون میں جگہ بنانے کے لیے تاگری جنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی آل راؤن ڈیپارٹمنٹ میں واشنگٹن سندر کے ساتھ شاردل تھاکور اہم بھونکہ میں رہنے والے ہیں ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں